بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صاحب دوستو کو اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پالک چکن پالک چکن بنائیں گے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے یہ ہم پالک چکن کے لیے ہم کو کس کس چیز کی ضرورت ہے یہ ہم نے ایک عدد پیاز کٹ لیا ہے کچمبر اور ہم نے دو عدد ٹرماتر ہم نے کٹ لیا ہے کچمبر یہ دو سے تین ہری مرچیں ہم نے کٹ لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ لے لیا ہے یہ ہم نے آدھا کلو چکن لے لیا ہے یہ ہمارے پاس مسالے ہیں نمک مرچ حلدی دڑا مرچ یہ دیکھیں یہ سارے مسالے ہم نے رکھی ہوئے یہاں سوے ضرورت ساتھ ساتھ ڈالیں گے سب سے پہلے ہم چکن کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں بسم اللہ ہم سب سے پہلے آئل ڈالیں گے ہم یہ ایک چمچ یہ ہم نے دو چمچ آئل ڈال دیا اب اس میں ڈالیں گے ہم نے پیاس یہ ہم نے پیاس ڈال دیا ہے ہم نے ایک پیاس کسٹومبر کٹا تھا اس کو برانک آ لیتے ہیں چھپری کے ساتھ پیاس ایک چیزیں بے خواہدنے موزئے ہیں بے کوشتے ہیں موزئے کے ساتھ نے مرک قل Craig موسیقی 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 ملتے ہیں دل کریں ماشاء اللہ ہمارا مسالہ پیار ہو چکا اسے بھی ہمارے چھکن اسے چکن کو کھان کریں اسے چکن کو بھونڈ لیں گے اسے چکن کو بھونڈ لیں گے ماشاء اللہ یہاں جبتاست کلر آگیا اسے چکن کو بھونڈ لیں گے ڈھا کے شمی سے کرنا سے یقی چھوٹر کر کھائیں ٹھا کو پرعائیں گے ماشااللہ پھر کرنا اپنی پیر سے نمائیں اچھی چیزوں کا دوری داندے لئے اس کو اچھے طریقے سے کوٹلیں گے ماشاءاللہ ہمیں اس کو دوری ڈنڈے میں اچھے طریقے سے کوٹلیں گے کتنی زبدست پیس رہی ہے ہماری پالک آپ گرینڈ کر کے بنانا چاہتے ہیں تو گرینڈ کر کے بھی نہ سکتے ہیں ہمیں اسی اس طرح پسندے زیادہ کافی لوگ اس طرح پسند کرتے ہیں زیادہ تھوڑی سی موٹی موٹی ہمیں ایسے بنائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری خوبصورت اللہ کے لیے ہماری پالک ہمیں اس کو اچھے طریقے سے پیس لیں گے ہم نے اسے میں دو سے تین ہری مچیں بھی ڈالی تھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ٹھیکن بہت اچھے طریقے سے بانتا ہے یہ دیکھیں ایسے بنا جیسے کڑائی بان گیا ہمیں ڈالیں گے پالک ہم نے پالک تیز کر رکھ لی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہم اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پالک کتنی پیاری شیپ آ رہی اس کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے ماشااللہ دیکھا کتنا پیارا کر رہا ہے کلک ٹکن کا آگیا ہے یہ بہت زبردست اور بہت مزے کی کلک ٹکن ہماری بنے گی یہ دیکھیں ماشااللہ ماشاءاللہ ہماری پلک پیار ہو گئی ہے اس کو ہم دام لگائیں گے پانچ سے سات منٹ تک اس کو دام لگائیں گے آنج پہ رکھیں گے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی دکھنا راکھ دیتے ہیں اس کو پانچ سے سات منٹ تک اس کو ہلکی آنج پہ مڈیم فلیم پہ رکھیں گے اور بیس کا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری پالک بند چکی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ڈنگے میں ڈالیں گے ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری پالک چکن بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سکرائب بھی کریں لائک بھی کریں دوستوں کو شیئر بھی ضرور کریں اور جسی طرح ہم نے بنائی ہے پالک چکن آپ نے بھی اسی طرح پالک چکن بنانا ہے یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھی چکنinkہ جسد